نمشکر دوستو میں انکیت ورمہ ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انکیت ورمہ اول اچپی نوٹیفکیشن میں تو دوستو جیسا کہ آپ تھمنیل پہ دیکھی چکے ہیں کہ آج سولہ جون دو ہزار بیس کی جو بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ہیماچل پردیش پورڈ دھرمشالہ بارہ بارمی ککشا کا ریزرٹ دو ہزار بیس کا جو ہے وہ کب نکلے گا اس کو لے کر ایک جو ہے آج نیوز آئی ہے تو کب جو ہے اس کا ریزرٹ آنے والا ہے اس کا پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو پر انٹ تک بنے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا وہ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک میری ہر نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستو ویڈیو کو جو ہے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ دھرمشالہ سے جو بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ اسی سپتہ گھوشت کیا جائے گا جمع دو کا پریقشا پرینام تو دھرمشالہ دسمی کی پریقشا پرینام کے بعد اب سکول شکشا بولڈ نے جمع دو ککشا کے پرینام کو گھوشت کرنے کی تیاری کر لی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ بولڈ اسی سپتہ پرینام گھوشت کر سکتا ہے بولڈ نے پیپروں کے ملینکن کا کاریہ لگ بھگ پورا کر لیا ہے آرچون کو ہوئی وہ گول کی بش ہے کہ پیپروں کے ملینکن کی تیاری ہو چکی ہے اتر پوستکاؤں پر یونیک نمبر لگائے جا رہے ہیں جبکہ ان اتر پوستکاؤں کا ملینکن بھی ایک دو دن میں ہو جائے گا بولڈ دھیاکش ڈاکٹر سوریش کمار سونی نے بتایا کہ اتر پوستکاؤں کے ملینکن کا کاریہ جوروں سے چل رہا ہے تو دوستو آج ہے سولہ تو سولہ سے تریس کے بیچ جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ ریزلٹ نکالا جا سکتا ہے بارمی ککشہ کا لیکن ہو سکتا ہے ان تین دیٹوں کے بیچ جو ہیں وہ چانس جادے ہیں اس سے پہلے تو نہیں آ سکتا ہے اس سے تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن امید ہے کہ انیس سے ایکیس کے بیچ آئے ہی جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز تارہ خبر اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک جوروڑ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر جوروڑ کریں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ابھی تک آپ نے انکتور مہولہ ایچ پی نوٹفکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جوروڑ کر لیں ہمارچل پردیش کی ہر نوٹفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے دھنیا بات جہن جہ بھا